ایک سوال یہ تھا کہ سوامی پرساد موریا نے نعرہ لگایا ان کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی نعرہ دیا تھا انہوں نے وہاں پہ رائب ریلی میں کی ملے ملائم کاشی رام اور ہوا ہو گئے جائشیری رام یہ نعرہ لگایا تھا ایف آئی آر بھی درج ہو گئی آپ لوگ لگ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ اب سرکار چاہے جو کچھ کرے زیادتی کر رہا ہے آپ لوگ کیا وہ نعرہ کے لیے آئے تھے راجنیت کرنے کے سماج کے لیے آئے تھے سوامی جی کو یہ سونا ہے اور دھرم کے خلاف جو بولتا ہے اس کو ادھرم ہی کہا جاتا ہے اور یہاں جب یہ بھارتی سنسکرت ہے اور یہاں بھارتی سنسکرت اور بھارتی بچاردھارہ پر چلنے والے لوگوں کے ادھک سنکھیا ہے اگر ان کے بھاؤناؤں کو آہت کریں گے جیسے آپ کہیں گے رام نام کا چیز نہیں ہے رامائیڑ کچھ نہیں ہے اسی بالمیکی رامائیڑ کے ادھار پر اسی رامچریت مہارس کے ادھار پر نشاد راج کا خلاہ علاہ آباد ملا ہو اور وہاں بھگوان رام راتری بشرام کیوں ہوں نشاد راج کی سینہ سے رامڑ راج ختم کیوں ہوں میں میلا لگا رہا ہوں بھگوان رام نشاد راج کی بڑی مورتی لگ رہی ہے نشاد ان لوگوں کو جتنا بھی دھرم کے خلاف بولنے والے ان کو چھوڑ کر سبھی نشاد ہی کٹے ہو کے نشاد پارٹی ماں گئے ہوں تو ایسے میں آپ جیسے رام کو بول رہے ہو تو اس کے مطلب نشاد راج کو بھی ان کے ساتھ چکے بھگوان رام کے آتبالس کا نشاد راج تھے اس لئے ان کی بولی بھاسہ سے ہی آج گئے آپ لوگوں نے ادھرمی گھوشت کر دیا سوامی پرساد موریہ کو ہم نے جنتہ نے گھوشت کر دیا اور کانون نے بھی آخر مقدمہ لکھا گیا ہے تو اس کا مطلب کو ان کے ایویڈنس ہے کانون کے ادھر پر تبت مقدمہ ہے کانون بھی انہیں ادھرمی کہے گا اور جنتہ بھی ادھرمی کر رہی ہے سوال یہ تھا کہ اتر پردیش میں یہ دیکھا گیا ہے کہ دس زلوں کے زلہ عدیقاری ایسے ہیں جو کہ اپنے کاموں کو انجام نہیں دے پائے فسدی نکل گئے آج تمام اکباروں میں چینلوں میں خبر جو ہے وہ بڑی پرساریت رہی گی جو سرکار نے ٹارگٹ دیا اس کو نہیں پورا کیا آئی جی آر ایس پہ جو شکایتیں کی گئیں ان کو انجام تک نہیں پہنچا پائے اور بہت فسدی ثابت ہوئے تو کیا ایسے لوگوں پر سرکار کاروائی کی اور بڑھے گی دیکھیں آپ بہمت دیکھا جاتا اور بہت سنکھے دیکھا جاتا اور اتنا بڑا پردیش ہے تو ادھک سے ادھک ملپ جادے جیلوں میں ہماری پرگٹی بہت اچھا ہے اس پرگٹی کا ریجلٹ رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو دوبارہ جنتہ نے سویکار کیا اور مہر مارا ہے اور ایسے جو اداسین اتھکاری ہوں گے تو نشید روپ سے ہماری سرکار ان کو مرچیتاؤں نہیں دے گی اگر نہیں ہوں گے تو ان کے خلاف کاروائی بھی کرے گی انہیں ہٹانے کا بھی پریاس کرے گی چونکہ سمیہ پر یوجناؤں کو دھراتل پلانا اور جنتہ کے پرد جباب دہی بننا جو ہے ادھکاری کا کام ہے اگر جنتہ کے جباب دہی کی روپ میں ہم لوگوں نے یوجنائی بنائی ہیں کانون بنائی ہیں نیتیاں بنائی ہیں ان کے لئے کچھ دی ہے تو اس کو اتھارنا ادھکاری کا کام اگر اس میں بیس میں کچھ ہے وہ اداسین رہتا ہے تو اس کا بھوگی ہوگا ایک آخری سوال لے لیے جب سوامی پرساد موریا کی بات آتی ہے تو اس میں جو ہے وہ جو کمنٹ آتے ہیں یا سوشل میڈیا پر کوئی چیزیں وائرل ہوتی تو اس میں آپ کبھی ایک ویڈیو وائرل ہو جاتا ہے اس میں لوگ نیچے سے جو سوامی کے سمرتنگ کیسے کہ یہ سنجا نشاد صاحب نے بھی بولا تھا رام کے بارے میں بولا تھا دشرت کے بارے میں بولا تھا اس طرح کہ کچھ کمنٹس آتے ہیں تو وہ مانا جائے کہ اس ٹائم کی آپ کی غلطی تھی یا زبان فسل گئی تھی اس پہ میں نے اس کا جواب میں نے اسی چینل پر دے دیا تھا چینل نے غلطی کی تھی اور چینل نے اسے ایڈیٹ کر کے چلایا تھا اس کا جواب میں نے اسی چینل پر دے دیا تھا اور پرکن ختم ہو گیا تھا اور اس کو یہ لوگ بینہ مطلب بے وجہ ہے ہم نے اس کی سچائی آج کی دل میں ہم لوگ بھگوان رام کے سمرتک ہیں ان کے پوزاری ہیں وہ پوزینی ہیں بھگوان رام اور آج ہمارے جتنا کوئی کام بھی نہیں کرتا روز چوبیس گھنٹے ہمارے کئی ہزار کار کرتا بھگوان رام اور نشاد راج کی جو پھوٹو ہے وہ گھر گھر پہنچا رہے ہیں وہ آرتی قرار ہیں اور اس سندیش کو اور اس بیچاردھارا کو جنجن تک پہنچانے میں کامیار ہوئے ہیں یہ ان کے پاس اور کچھ ہے نہیں ہم تو ہی کہہ تھے سدر میں بھی میں نے کہا تھا کہ ایسے دو چار سو سوامی جی پکڑ لے سپا تو جو بچا خوچا ہے وہی سپا ہو جائے سپا اور چونکہ ایسے لوگوں کو کہتا ہے بٹنے جوگی مٹھو جار دو آزار تیرہ سے لگا تار سپا کی کیا دسہ ہو رہی ہے چونکہ ایسے ہیسے لوگوں کو بھرتی کر رہے ہیں اصلی سماج بادی وہ جو ملائم سنگھ کے بنایا ہوئے نیت پر آیا ہو ملائم سنگھ کی جو سوچ ہو اسے جنتہ تک پہنچا ہے اس کا نام ہے سماج بادی جو بسپا سے آیا ہو پھر ملائی کھانے کے لیے جائے سرام کا نارا بھی لگایا ہو وہ پھر گھاٹ گھاٹ کا پانے پی رہا ہو موریا وہ آ کے اور سماج بادی پارٹی میں کہا کہ نہیں میں سماج بادی پارٹی کا اچھا بیچارہ ہوں اچھا پرچارہ ہوں یہ تو سماج بادی پارٹی کو سوچنا ہے کہ کسے سپیکر بنانا چاہیے سماج بادی پارٹی ملائیم سنگھ کے چیلے تھے وہ سب ختم ہو گیا ہیں اب بسپا اور ادھر ادھر گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے والی نیتہ ہی سماج بادی پارٹی کو چلائیں گے یہ تو ان کو سوچنا اور جنتہ سوچ کے بیٹھی ہے اور دیکھیں گے 2024 میں کیسا قرارہ جواب دے گی سنجھے نشاد جی نے بڑی بے باقی کے ساتھ اپنی باتیں کہیں اور صاف طور پر سوامی پرساد موریا پر حملہ بھی بولا کہ جو لوگ گھاٹ گھاٹ کا پانی پیئے ہیں وہ اب سماج بادی پارٹی کے وشارک بنے بیٹھے ہیں جنتہ سماج بادی پارٹی خوبار بات کر دے گی کیمرمین آشیش کے ساتھ سیما ابنکوی بھارس سمچار لکھنو